موسیقی 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 اس میں لکھا کہ ٹی وی سیریل رام ایان میں رام کی بھومی کا نبھانے والے اور بھاچپہ پرتیاشی ارن گوویل کے سوشل میڈیا پر دو پوست نے روی وار کو خلبلی مچا دی صبح میں ایک پوست پر ارن گوویل نے دوہرے چریترکی چرچہ کرتے ہوئے اپنا پوست جارے کیا اس میں میرٹ کے بھاچپہ نیتاؤں میں خلبلی مچ گئی اس کے بعد دو پہر میں ارن گوویل نے اب دوسرا پوست جارے کیا جس میں بھاچپہ کے سممانت کاررہ کرتا کی بات کہی گئی اور سب ہی کو دھنیواد دیا گیا انہوں نے چناؤں میں ان کا سہیوگ اور اتصہ وردن کیا حالانکہ پہلے پوست کو لے کر بھاچپہ نیتاؤں میں ہی خلبلی مچ گئی اور ترہ ترہ کی چرچہ ہونے لگی دوہرے چریترکو لے کر بھاچپہ نیتا ایک دوسرے پر اشارہ کرنے لگے اب کس کو کہا ہے کیوں کہا ہے ایگزیکٹلی نہیں بتایا جا سکتا لیکن کیا ان کی لوگ سبہ سیٹ یعنی کہ میرٹ میں ان کے ساتھ کسی ویقتی نے دوہرے چریترکا کام کیا ہے کیا ان کو ہروانے کا کام کیا ہے راج نیتی گلیاروں میں چرچہ کافی تیزی سے اڑو اور یہ چناؤں بھی ان کے لئے کوئی بہت اچھا نہیں رہا یہاں گڑبندن کی جو پرتیاشی ہیں سنیتہ ورما وہ بیسیکلی دلیس سماج سے آتی ہیں میں آپ کو کئی بار بتا چکا کہ چھے لاکھ مسلم اور تین لاکھ دلیتی یہ کمبینیشن ایسا ہے اور باقی تمام لوگوں نے بھی ووٹ کیا ایسا بتایا جاتا ہے بائل میکن نے ووٹ کیا ہے کچھ تھاکورو ارتیاغی نے بھی ووٹ کیا ایسا بتایا جاتا ہے ان کا ووٹ پرتشت جو ان کے علاقوں میں تھا جو سماج وادی کے گل کہے جا سکتے ہیں دلیتوں کے علاقے تھے وہاں پر ووٹ پرتشت کو زیادہ ہونے کی بات بتائی جا رہی ہے حالکہ ادھیکاری کا آنکڑے ہمارے پاس نہیں ہیں اور جو بی جے بی کے بوت کہے جا سکتے تھے وہاں بھیڑ ندارت تھی ووٹ دینے والے لوگ نہیں تھے تو اس سیٹ کو بڑا مضبوط مانا جا رہا ہے لگ رہا یہ ہے کہ بھارج جنتہ پارٹی جو رام کا رول کرنے والے ارون گوویل جیو کو لائی تھی وہ ہار رہے ہیں اب انہوں نے ویتیت ہو کر کہ یہ ٹویٹ کیا لوکل کے نیتاؤں پر کٹاکش کیا یا آلہ کمان کے کسی ایسے نیتاؤں کا دھورہ چریتر ان کے سامنے آ گیا کہ اس چناؤں کی بھٹی میں ان کو ڈال دیا گیا حالکہ ان کا پورا رول پورے چناؤں کے دوران نظر آیا گاڑی سے نہیں اترے ہیں بلکہ ایک پرتیاشی تو کہہ رہے تھے کہ آسمان میں اپنا پرچار کر رہے ہیں وہ اب ایسے سامنے میں ان کے ساتھ وشواز گھات کس نے کیا ہے یہ بھی ایک چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے لیکن اس ویتیت اس کنٹہ بھرے پورس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میرٹ کسی ارون گوویل یا بھارج جنتہ پارٹی کے ہاتھ سے نکل گئے گی ورنہ ایسا وہ کیوں لکھتے لکھتے تھے وہ فیڈیلیج کیوں کرتے میں ان کے ٹویٹر ہینڈل پر یعنی کے ایکس ہینڈل پر گیا اور جا کر میں نے پوری چیز دیکھی یہ والا ٹویٹ نہیں ملا جو میں نے آپ کو دکھایا لیکن پترکار ہیں وہ تو رکھ لیتے ہیں اب دوستو بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر بھارج جنتہ پارٹی جس رام کے نام پر راج نیتی کرتی ہے جیسے جیسے کی آروپ ہے وہی رام کا رول کرنے والے ارون گوویل میرٹ کی اس دھرتی سے جہاں پچھلے تین بار سے بھارج جنتہ پارٹی کا پرچم بلند ہوتا ہے رہا تھا وہ ہار جاتے ہیں تو کیا ہوگا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوت کو پسند کرنے والے لوگ اب کم ہیں حالانکہ سی ایس ڈی ایس کا ڈاٹا بھی آیا ہے اور اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کب تک دھرم کی راج نیتی ہوگی مہدی جی کے بیانوں کا چاروں طرف لوگوں کا کہنا ہے کہ گھور ویرود ہو رہا ہے وہ منگل سوتر کی باتیں کرتے ہیں مسلمان کی بات کرتے ہیں زیادہ بچے پیدا کرنے والے کی بات کرتے ہیں اس کا ویرود کر رہا ہے اب اس زمانے میں آپ رام راجعے کے روپ میں لانے کی بات تو کرتے ہیں لیکن دو ورگوں کے بیچ میں نفرت کب تک پھیلائیں گے اور آخر کار کیا یہ جو ووٹ پرتشت کم ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جنتہ اور خاص کر کے آپ کا ووٹ جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ ہندوت کو پسند کرتا ہے اس نے آپ کو پسند کرنا بند کر دیا ہے ان بیانوں سے وہ اوب گیا ہے اب کچھ دیش کی بات کر لی جائے اب کچھ ترقی کی بات کر لی جائے کب تک یہ باتیں ہوں گی اور آپ تو آپ یوگی جی بھی آگئے میدان میں راہل گاندی کہتا کچھ اور ہے کانگریس آئی کا منفیسٹو کہتا کچھ اور ہے آپ کچھ اور بنا کر پیش کر دیتے ہیں یوگی جی کہہ رہا ہے راہل گاندی یا کانگریس کے کسی نیتا نے کہا کہ ہماری سرکار آئے گی تو ان کے کھان پان پر کسی کے جو ہے ہم روکنے لگائیں گے سنویدان بھی جادت دیتا ہے یوگی جی اسے گائے کا گوشت لے کر بتا رہا ہے اب بتائیے جب یہ گائے کے گوشت اور گوبر اور پیشاب میں ہم لگے رہیں گے سج بتائیے ہم کہا جائیں گے کوٹ پہنتے ہیں انگریزی بولتے ہیں انگریزی کھانا بھی کھان لیتے ہیں برگر اور دنیا بھر کے سینڈویچ ہم کھاتے ہیں اور پھر وہی بات گوبر اور پیشاب گوبر اور پیشاب آپ کو ہنجھ لے جانا چاہتے ہیں دیش کو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں اور اب یہ شریر رام کا رول کا کرنے والے ارون گوویل یہ جو ٹوٹ کیا ہے ظاہر ہے کہ ان کی کنٹھا نظر آ رہی ہے کسی نے دوہرہ چریتر ان کے سامنے کیا ہے الیکشن کے کچھ اور سپنے دکھائیں نکل کر کچھ اور آیا ہے اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا لیکن ان کی کنٹھا صاف نظر آ رہی ہے اور یہاں کا چناؤ بھی صاف نظر آ رہا ہے ہم کسی پرکار سے ای وی ایم پر یا لوکل پرشاشن پر تو کوئی بلی ایم نہیں لگا سکتے لیکن جس طرح کا زمین پر چناؤ ہم نے دیکھا ہے اسی طرح سے اگر گنتی ہو جاتی ہے کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے تو بھارد جنتہ پارٹی کو بہت بڑا جھٹکہ لگنے والا ہیں اور اس سیٹ پر بھی لگنے والا ہے جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کھا رہا ہوں تو اب تو یہ تو چار جن کو پتہ چلے گا کہ ارون گوویل کا یہ ٹویٹ یہ ایکس پر دکھا ہوا ان کا سندیش کس کے بارے میں تار وہ خل کے بھی ہو سکتا سامنے آ جائیں لیکن بہرحال یہ سیٹ خطرے میں ہیں اور خطرے میں خالی اتر پردیش کے میرٹ کی ارون گوویل جنہوں نے رام کا رول کیا تھا ان کی سیٹ خطرے میں نہیں ہے دراصل بھارد جنتہ پارٹی کی راجنیتی خطرے میں اگر رام کا رول کرنے والے ارون گوویل کو بھی جنتہ درکنار کر دیتی ہے لوگ ووٹ دینے نہیں آتے ہیں تو موڈی جی کو یوگی جی کو اور بھارد جنتہ پارٹی کے تھنگ ٹینک کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی وہ راجنیتی جو آروپ کے مطابق وہ کرتے ہیں دو بھائیوں کو لڑانے کی آروپ کے مطابق کیا رہا ہوں میں دو ورگوں کو ہندو مسلم مندر مسجد مقبرستان یہ وہ سب یہ چلنی بند ہو گئی ہے لہٰذا آپ ترقی کی بات کیجئے نتنگٹکری نے جو روڈ میپ تیار کیا ہے جس کو آپ نے باہر کر دیا ہے سنکل پتر کے بنانے والی کمیٹی سے اس کی باتوں پر آپ کو آنا پڑے ہم بھی چاہتے ہیں ٹیسلا کی گالی ہو ہم بھی چاہتے ہیں گھروں پر ہیلوکاپٹر آ جائیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ تمام چیزیں مل جائیں اب اس پر کب تک بھٹکتے رہیں گے رام گوو عرون گوویل کا بھی کیا درد ہے وہ تو چار تاریخ میں آئے گا لیکن اس سے سنبندت یہ خبر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی گیا آپ کو خبر کیسی لگی ہم بھی چاہتے ہیں